لوگ گائی کا پدما شری شاردہ سنا کی طبیعت کافی بگڑ گئی ہے بیٹے دس دنوں سے وہ دلی کے ایمز میں برتی ہیں جہاں ان کا علاج چر رہا ہے جانکاری کے انوصار کچھ دیر پہلے ڈاکٹر انہیں وینٹی لیٹر پر لے گئے ہیں شاردہ سنا کے بیٹے انشمن نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ کر کے جانکاری دی ہے انشمن نے لکھا پراتناؤں اور دعاوں کی بہت ضرورت ہے شاردہ سنا کے بیٹے انشمن سنا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ابھی شاردہ جی وینٹی لیشن پر ہے ابھی وہ فائٹ کر رہی ہیں ڈر بنا ہوا ہے پر وہ ہے ابھی پردان منتری نریند موڈی نے فون کیا تھا انہوں نے ان کا حال پوچھا اور ایمز کے ڈائریکٹر سے بھی بات کی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاردہ جی کیسی ہیں انہوں نے میر سے ساری جانکاری لی انہوں نے کہا کہ چھٹمیا کرپا کرے گی انہوں نے حوصلہ دیا ایمز کے ڈائریکٹر سے بھی بات کی ہے انشمن سنا نے آگے بتایا کہ کر رہا تو ان کی آنکھیں بند تھی لیکن آج صبح ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں کیا وہیں سنیں گی تب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں میں نے انہیں بہت کچھ بولا کہ سب لوگ آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہر کوئی آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی لڑ رہی ہیں انہوں نے آگے کہا کہ غلط خبروں پر مت جاؤ آپ سب دعائیں بیجیے دوستو ویڈیو کے انت میں آپ کو بتانا چاہیں گے ایک ضروری ویب سیٹ گو لاؤگن کے بارے میں گو لاؤگن is best browser for multi accounting گو لاؤگن is the number one anti-detect browser for managing multiple accounts on any platform such as facebook, instagram, tiktok, ebay, linkedin etc with no bands تو دوستو اگر آپ کو ایک ساتھ جیسے کی ایگزمپل لے لیجے کہ آپ کو فیس بک کے تین چار آئی ڈی اپنے ایک ہی ویب پیچ پر اوپن کرنے تو آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیپس پر اسے اوپن کر سکتے ہیں without any problem تو دوستو انتظار کس چیز کا ہے جلدی سے جلدی گو لاؤگن پر جائیے اور multiple accounts یوج کرجئے